مہاماری کے خطرے ایک بار پھر سے خطرناک وائرس کے نئے ویرینٹ نے آتنک مچانا شروع کر دیا ہے جس کا نام ہے پی اے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایٹ سکس اور جسے پہلی بار جولائی دو ہزار تیس میں پہچانا گیا تھا یہ ویرینٹ اب یوکے میں دوسرا سب سے زیادہ پھیلنے والا سٹرین بن گیا ہے اور اب بھارت میں بھی اس کے یوٹیشنز کے نئے ماملے دکھائے دے رہے ہیں دیش میں یہ سب ویرینٹ کا پہلا مریض اس سال مئی میں پایا گیا تھا حالانکہ راہت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ پچھلے دو مہینوں میں اس کے سنکرمتوں کی جو سنکھیا ہے اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس ویرینٹ کو امریکہ، ڈینمارک، بیلجیم اور بریٹر میں بھی پھیلتے دیکھا جا رہا ہے تیزی سے میوٹیٹ ہو رہے نئے ویرینٹ کو دیکھتے ہوئے وشوست واسط سنگتھن WHO نے چنتہ جتائی ہے اور اسی پر آج ہم یہ چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ بہت خاص ڈاکٹرز بھی جڑ گئے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری اس بہت خاص پیشکش میں اور چرچہ کے شروعات کر رہے ہیں اس سے پہلے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ فلہار گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے جس طرح سے ہم نے کووڈ کی تمام ویوز دیکھی ہے اس کے تلنا میں اگر ہم دیکھے تو اس نئے سب ویرینٹ اور اس نئے میوٹیشن کو لے کر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اور جس طرح کے انفیکشن ہم آلڑی دیکھ چکے ہیں اس طرح کا کوئی ماملہ ابھی تک فلہار سامنے آتا وہ نہیں دیکھا گیا ہے لیکن چلیے ڈاکٹرز سے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کا میوٹیشن ہے کس طرح کا سب ویرینٹ ہے اگر گھا تک نہیں ہے تو کس طرح سے آپ کے سواس کے لیے نقصان دے ہے تو ڈاکٹر گوٹم بھنزالی کیونکہ آپ کی جو پکڑ ہے وہ زمینی حقیقت پر بہت زیادہ ہے بتائیں ہمیں اس نئے ویرینٹ کے بارے میں اور اس سے جڑے سنکرمیتوں کے بارے میں سی جو یہ ابھی نیا ویرینٹ چل رہا ہے اس کو ایریس کی آر آئی ایس بھی بولا گیا ہے پلس می اے 2.86 اور ایکس بی بی کا سب ویرینٹ ہے اور اس اگر نیا ہے پارٹ آب یو کن سیدہ اومیکرون ویرینٹ اسے ڈسینڈنٹ آب اومیکرون آلوی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا خطہناک ہے یا اس کے لیے کوئی اتنا پینک کرنے کے جرورت ہے نمبر آب کسیز تھوڑے ابھی کچھ سمیہ میں پسلے دو تین ہفتے میں یوکے میں اس کے نمبر آب کسیز ڈیفینیٹل بڑے ہیں لیکن ہماری کنٹری میں ایسا ابھی تک کوئی حل چل نہیں ہے اس طرح سے کسیز ابھی تک انکریز نہیں ہوئے ہیں کچھ کسیز ابھی اندینوں میں بلے ہیں لیکن سیم لائک ہے جیسے الگ ہے جو وائرل فیور ہے سیم وہی سیمٹم اس کے اندر بھی ہے ٹریٹمنٹ وائز بھی اس سیمپل ایس دیکھ جو وائرل کا کرتے ہیں سیمٹومیٹی ٹریٹمنٹ وہی ٹریٹمنٹ اس ویرینٹ کے لیے بھی ہے کوئی الگ ٹائپ سے مونوکلال انٹیبوڈی یا ٹائپ کا کوئی میڈیسن کی ضرورت اس کے لیے بھی نہیں ہے سو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سب ویرینٹ سے اتنا کوئی ڈرنے کی پینک ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت ہے یہ سکل ہیلٹھ وینسٹر نے گورنمنٹ آب انڈیا نے اس کے بارے میں ایک میٹنگ بلائی تھی اس میں ڈسکرسن ہوا تھا اگر سپوز یہ ہماری کنٹری میں بڑھتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح کی پریپیشنس وغیرہ ہونی چاہیے جس طرح سے بتایا گیا کہ ویرینٹی ٹری تینوں ویرینٹ آکے گئے تھی اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی طرح کی ویرینٹی ٹریٹمنٹ جیسا کچھ آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ نمبر آب کیس تھوڑے بڑھ سکتے تھوڑا بہت سرج آ سکتا ہے بہت ٹریٹمنٹ وہ ہی سیمٹومیٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو ایک وائرل ڈیجیس کے اندر ہوتا ہے یوکی میں بھی جو کیسز ہیں اس میں بھی اس ٹائب کے کیسز نہیں ہیں کہ پیشنٹ کو ایڈمیٹ کرنا پڑے ہسپٹل میں یا آئیسیو میں ایڈمیٹ کرنا پڑے سو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ڈرنے کی گھرانے کی پینک ہونے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے یہ سیزن ہے اس سیزن میں ابھی وائرل کیسز بہت آ رہے ڈینگو کیسز بہت ہو رہے ملیڈیا کیسز بہت ہو رہے کاف بھی لوہوں کو پرسیسٹن رہ رہا لنبے ٹائم تک چل رہا ہے بٹ اس ویڈینٹ کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی طرح کا پینک ہونے کا جرورت بلکل بھی ڈاکٹر بھنسالی یہ بتایا اب تک جو ماملے آ رہے ہیں وہ دیش شکن راجیوں سے آ رہے ہیں اور اگر نمبر آف کیسز پین انڈیا اگر آپ بتا سکے کوئی آکڑا تو یہ آکڑا ایسا چھ ہمارے پاس ابھی نہیں آیا بڑ سب سننے میں آیا یا بہت ہی انڈیسٹوں کے بیچ میں دیکھنے میں آیا کہ کچھ کیسز پناہ میں یہ کیسز آیا تھا کارلا میں بیچ میں کیسز آیا تھے اس طرح سے ہلکے فل کے کیسز آ رہے ہیں کوئی ایسا آکڑا اکھٹا کیا جائے یا اس کے لئے کچھ الگ سے پلاننگ کیا جائے یا اس کے لئے کوئی isolation بڑھے جائے ایسا ابھی تک ضرورت نہیں لگ رہی ہے سب بھاش کووڈ کے بعد ہم نے لگاتار تین ویوز آتی ہوئی دیکھیں ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وائرس ہے وہ ہمارے اردگرد ہی ہے اور کیونکہ یہ لگاتار میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے اور اسی لئے بھی ہم کیسز آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح سے ہی جو وائرس کا ڈر ہے وہ ہماری زندگی سے چلا گیا ہے لیکن اب ہم جس نئے ویریانٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر گاؤتم نے سمجھایا کافی اچھے سے کہ پانک کی کوئی بات نہیں اور کیونکہ وائرل چل ہی رہا ہے اسی طرح کے ملتے جلتے سمٹمز ہیں لیکن جب ہم میوٹیشنز کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر سبحاش جب ہم ویریانٹ کی بات کرتے ہیں تو جب یہ وائرس میوٹیٹ ہوتے ہیں تو کس طرح کے ان کے فیچرز بدلتے ہیں کس طرح سے یہ کم گھاتک ہوتے ہیں اور ابھی جو ہم سب ویریانٹ دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ کنٹینیشن ہے اومیکرون کا اور اومیکرون ہم نے دیکھا وہ ایک ایسی ویف تھی جس میں ایک بار پھر سے ہم نے کچھ نمبر آف ڈیٹس بھی دیکھی ہیں لیکن نیا جو سب ویریانٹ ہے وہ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے اور میوٹیشنز کے بعد کس طرح سے جو تازہ ویریانٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کم اثر دار ہے دیکھیں وائرس کی ایک یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے ایک اس کے ایک کریکٹر میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے ہر سیزن میں کچھ نہ کچھ وائرس کچھ اپنے انٹیزنز چینج کرتے اور اس سے جو چینج فارم میں وہ ڈیزیز پروڈیوز کرتا ہے جہاں تک کوویڈ وائرس کی بات ہے اس میں جو ملٹیپل لیول پر چینجز آ جاتی ہیں اور بار بار جب یہ انفیکٹ کرتا ہے سوسائٹی میں سپریڈ کرتا ہے تو ہماری باڈی کی امنٹی بھی اکارڈنگلی بن جاتی ہے اس میں مالو انٹیزن مور دن ہنڈرز ہیں تو ہماری باڈی کی امنٹی اگینس دو ہنڈرز انٹیزن بن جائے گی وائرس کو چینج کرے گا اپنے ٹینٹیکلز تو اس میں ٹینٹیکلز میں مالو اس نے دس ٹینٹیکل چینج کی ایک نیا سیرو ٹائپ بن گیا پھر بھی ہماری باڈی میں امنٹی نائنٹی کی ہے تو اس لیے ہم لوگ یوزیری یہ مانتے ہیں کہ جیسے جیسے سیرو ٹائپ نئے آئیں گے ویسے ویسے اس کی گھاتک شمتہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہ فیکٹ ہے ہم نے دیکھا بھی ہے اس میں اومنی کرون کا جو وائرس یہ نئی سیرو ٹائپ کے ساتھ کچھ دیسوں میں جو بھی پایا جا رہا ہے یہ بہت کم گھاتک ہے اور اس سے کوئی complications یا اس طرح کوئی mortality اس طرح کا کوئی چیز دیکھا نہیں گیا میں پھر بار دوبارہ سے یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کیونکہ جو وائرس ایک بار society میں آ جاتا ہے وہ ڈائی آؤٹ بہت مسکل سے ہوتا ہے وہ endemic طور پہ ہماری society میں ہماری community میں وہ رہتا ہے endemicity اس کی رہے گی اس وائرس کی endemic strains اس کے ہماری community میں رہیں گے لیکن گھاتک اس کی ہر level پہ کم ہوتی چلی جائے گی تو ہمیں بلکول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں اس کے لئے کچھ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل جھکام کی طرح آتا ہے جھکام کی طرح آئے گا اور جھکام اور گلہ خرار روٹین جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے واپس چلا جائے جہاں جہاں پر اس کے cases زیادہ پائے جا رہے ہیں اور میں آمیڈرکا ڈنمارک بیلجیم اور بریٹن شامل ہیں ڈاکٹر سواتی سیمٹوں سے فوکس کرنا چاہتی ہوں میں کیونکہ کافی حد تک وائرل سے ملتے جلتے سیمٹم ہی ہیں لیکن اب کیسے پتائے لگا جائے کی آپ جو وائرل ہوا ہے وہ کوویڈ وائرل ہے اور بہت طرح کے وائرل چل رہے ہیں اور ادھ تر جو اس طرح کا وائرل ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ایک ایک مہینہ تک نہیں جا رہا ہے لوگوں کو بخار نہیں آرہ لیکن بدن درد درد ہو رہا ہے کئی بار ہم یا گلے میں درد ہو ناک بہت زیادہ بہنا سر میں درد ہو ما سپیش وں میں درد ہو کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈائریا یا آنکھیں لال ہو جانا کنجنگ ٹیسٹ یا ٹھیک سے ٹیسٹ یا سمیل کا انہوحب نہیں ہو تو یہ ساری لکشن جو شروع سے ہم زیادہ تر سنتے آئے ہیں یہ ہی لکشن ابھی بھی ہیں اگر ہم آئرے سیا جو اور نئے ویرین اس وقت پھلوٹ ہو رہے ہیں ان کی بات کریں تو سب میں زیادہ تر یہ لکشن دیکھے جاتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے جب سے کوویڈ شروع ہوا ہے پچھلے تین ساڑھے تین سال سے جب سے کوویڈ سے جوج رہے ہیں اس کے پھیلنے کا طریقہ وہی ہے یعنی کہ یہ ابھی بھی ڈروپلیٹس کے دوارہ ہی ٹرانس میٹ ہوتا ہے اگر کسی بیقتی کو کرونا ہے اور وہ اس کے آس پاس بیٹھے ہیں وہ خانس رہے ہیں چھیک رہے ہیں جو وہ آپ سے بات کر رہے ہیں وہ سے یہ کن آپ تک پہنچ سنبھا رہتی ہے یا آپ سرفیس کو ایسے چھوڑے جہاں یہ کن گرے ہیں تو ہمیں ابھی بھی طریقہ جو ہمارا بچنے کا ہے بہی استعمال کرنا ہے جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں جیسے سوشل ڈسٹینس ہے یا ارلی ٹیسٹنگ ہے دیکھیں جب لمبے سمجھ تک کوئی خانسی چلتی ہے یا بخار چلتا ہے یا جیسے آپ نے کہا کیونکہ بہت سارے اور وائرل فیور بہت پرشلت ہو رہے ہیں اور سبھی کے زیاد تر ملتے جوتے سمٹمز ہی ہوتے ہیں تو ایسے پھر ٹیسٹ کرانا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں لوگ خود یا تو دبا کرتے ہیں یا سوچتے ایک ہفتے دبا کرتے ہیں پھر دیکھیں گے تو جو وہ ایک اتصاہ تھا ٹیسٹ بہت اچھے سے جانتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کریں اور اب تو ہوم کٹس بھی آتی ہیں جن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو گھر میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ شروع سے جب سے کرونا پھیلائیں تب سے جو جنیٹک ویریابیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ویریانس میں نہیں ہے اس لئے جو بوسٹر ڈوز ہم نے لگوائی ہے جو ویکسین ہم نے لگوائی ہے وہ ابھی بہت کارگر ہے اور اگر انفیکشن بہت تیزی سے جب پھیلتا ہے تو کئی بار ویکسین لگوائے بے کچھ وقت ہو جاتا ہے ایمیونیٹی لیول شریر کا کم ہو جاتا ہے تو سنکرمنٹ ہونے کی سنبھاونا ہے بہت ہو جاتی ہے لیکن جو بیماری کی تیورتہ ہے وہ ابھی بھی ویکسین بہت اچھے سے اس پہ کام کر رہی ہے تو بیماری کی تیورتہ زیادہ نہیں ہوگی تو وہ لگتار کرتے رہے ان سے کیونکہ پتہ لگتا رہتا ہے کون سے ویرین کس جگہ پر زیادہ پھیل رہے ہیں اور کہاں ہمیں تھوڑا جلدی ایکشن لینی کی ضرورت ہے جنہوں نے بھی ادھکتر ویکسین لگائے ہیں وہ پہلی ڈوز ہے اور دوسری ڈوز ہے بوسٹر بھی نہیں رہی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ریپورٹ بھی آئی ہیں کہ جو بوسٹر ڈوز پڑی ہوئی ہیں وہ ایکسپائر بھی ہو چکی ہیں تو ایسے میں آپ نے دو ویکسین لگائے تھے ڈاکٹر کیرتی ان کا impact اب ختم ہو گیا ہو گیا کیونکہ میرے خیال سے ان کا آپ کے شریر میں active رہنا اور اثر کرنا وہ 6-8 مہینے تک ان سمیہ تھا اب وہ تو ہو چکا ہے لگائے لوگوں نے دو دو ویکسین بوسٹر لگائے نہیں تو اگر اب اس طرح سنکرمن آ رہا ہے تو میرے ہمیشہ زیادہ رہی ہے پیچھلے پرانے جو ورائر تھے تو اس سے ہم لوگ کو ویکسین کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر کیسا ہے کہ کس کو زیادہ یہ ڈیسیز کا پرابلم ہوگا ان لوگوں کو ویکسین کے لیے پرائیارٹی چاہیے مطلب جو ینگ ہے جس کو کوئی ریلیٹڈ یشو نہیں ہے جو باقی کوئی رسک فاکٹر نہیں ہے ان کو یہ بیماری is going to be like a cough and cold تو ویکسین کے لیے I think we should more sensitize کرنا چاہیے ہم بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ان میں بوسٹر شاید ابھی research is not that much ہم لوگ نے جو ویکسین لیے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے جس باقی US UK میں جو ویکسین آویلیبل تھے انکے ویکسین میں بھی ایڈیشن جو نئے ورائنٹ آئے ہیں انکو کور کرنے کے لیے آرہے ہیں دو تین ویکسین آر میکن آویلیبل تو ہمارے جو ویکسین سے آلسو وی ہی ہی گیر دیم آب ریسرچ اس دیفنیتلی آنگ 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 نئے ورائنٹ کو انکلوڈ کرنے ویلوگ بنا سکیں گے کی نئے جیسے کہ ہم لوگ فلو ویکسین ہر سال لیتے ہیں آلٹیمیٹلی ایسا ہو سکتا ہے آلٹیمیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کو وی ایسی جو لوگ بلنیربل پوپلیشن ہیں وہ ہر سال لینے پڑے جیسے ویکسین بات اوی کیسا ہے کہ یہ ایک کوویڈ ویکسین ہے ویسے ایلڈرلی لوگ جن کو نیمونیا کے چانسز زیادہ ہیں ان لوگ نے باقی کے ویکسین بھی اب ٹو ڈیٹ رکھنے چاہیے جیسے کی نیمونیا اور فلو کیونکہ اس کے واجہ سی ہر بار آپ کام پوپلیکیشن کوویڈ کے واجہ سی ہوگا ایسا نہی ہے پوپلیکیشن 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 جو ایمینو کام پوپلیکیشن 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 کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یہ لوگوں میں نارمال فلو اور نیمونیا بھی کام پوپلیکیشن کر سکتا ہے تو سب فوکس ہم لوگ کوویڈ ویکسین پر کریں گے اور باقی کا ویکسین نہیں لیں گے تو ہم لوگ کو ultimately پروبلم میں رہ سکتا ہے تو پانک کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جن کا ایمینوٹی کم ہے جو ایج مور تین 60 ہے ان لوگوں نے ان کا بوسٹر جلدی سے جلدی لینا چاہیے یہاں پر جہا تک فلو ویکسین کی بات ہے مجھے لگتا کہ ہمارے پورے جو دے رہے ہیں جو ایلڈرلی ہے جو ایمینو کم پرومایز ہے یا جن کو ویڈ نے بہت گہرے طور پر ان کے سواس پر ایمپاک چھوڑا ہے ان سب کو بوسٹر ڈوز تو لے ہی لینی چاہیے ڈاکٹر گوٹم بوسٹر ڈوز کی اویلیبیلیٹی کی اپ ڈیٹ کیا ہے اور دیش میں کہاں 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 بوسٹر ڈوز مل رہی ہے جگہ پر ہم دیکھ بوسٹر ڈوز ہے وہ جو لاز آکڑے ہمارے پاس تھے اس کے سافت سی ٹوینٹی سکھ کروڑ بوسٹر ڈوز لگ چکی ہے باقی لوگوں نے نہیں لگایا کیونکہ افیق کم ہو گیا تھا کیس ختم ہو گیتے پینک فیر وہ سب چیزیں ختم ہو گئی آپ کے میڈیا میں بھی ڈیویٹ سب کچھ بند ہو گیا تھا تو لوگوں کو بھی ضرور نہیں لگا کی بوسٹر کی ضرور ہے یا نہیں ہے بوسٹر بوسٹر کے لئے لوگ بھاگنا شروع کریں بوسٹر ابھی فیلال ممبئی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک اور دو گورنمنٹ ہسپیٹل کے اندر آویل لگ پرائیویٹ میں آویل نہیں بکاوز دیماند بلکل بھی نہیں لوگ آکے لے نہیں رہے ایک وائل ہوتا دس جگہ پہ بھی بات ہوا تھا بچ میں تو انہوں نے بھی بتا کہ جب ضرور پڑتی ہے جب بھی demand آتی ہے تو اگر ضرور بڑے گی اگر demand آتی ہے تو availability کوئی issue نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے آر ڈوکٹر سبح ابھی vaccines کی بات کرتے ہیں اور کیونکہ booster dose پہ آپ سبھی اتنا focus کر رہے ہیں لوگوں کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی انہیں لگا کہ COVID kadar ختم ہو گیا اور دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دو vaccines لگانے کے بات ادھ انہیں immunity ہے وہ in fact پہلے کے مقابلے کم ہو گئی ہے انہیں اب زیادہ عطیورتہ سے جلدی infection ہو رہے ہیں ان کو جلدی viral ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا تتھے ہے اور اس کی پکتہ آپ بھی سمجھا پائیں گے یہ بات لیکن بہت لوگوں کو جو ایک long covid کے cases آتے میں دکھائے دے رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ vaccine کے بھی side effects ہیں تو لوگوں میں جہاں تک ڈر کی بات ہے اسی کو لے کے سوال پوچھ نہ ہی اس کے لئے کوئی testing کی ضرورت ہے ڈلیس ہائی risk گروپ میں ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے investigate کرنے کی ضرورت ہے تب کریں ہم usually virus کا character ایسے دیکھتے ہیں جس country میں ہوتا ہے وہاں کیسا response ہے جب یہ دوسرے 12 country میں جہاں 10-15 countries میں یہ دیکھا گیا ہے وہاں پر اسے کوئی major admissions کا یا mortality کا کچھ نہیں ہو رہا تو میں ایک responsible clinician کی طرح میں یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ اسے بلکل ڈرنے کی بات نہیں ہے ایک common viral illness رہیں گے آپ کے دیکھیں تو ICMR جو ہماری Health Ministry ہے انہوں نے بھی اس گوشتی کا جو ہے ایک سنگھٹن بنایا جہاں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کی 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 روڑوں ویکسین دیکھی ہیں تو لوگ روڑ ہمارا lifestyle پہ کرتا ہے اگر ہم COVID کے سمیں کو دیکھیں سب لوگ زیادہ اندر رہے ایکسرسائز زیادہ نہیں ہو پائیں ہماری mental health بھی اچھی نہیں تھی کیونکہ ہر وقت یہ یہ ڈر تھا کہ کسی کو corona ہو جائے گا یا ہم نے اتنی سار جو ہے آس پاس لوگوں کی ڈیتھ ہوتے وے بھی ڈیلٹا ویو کے دوارہ دیکھی تو یہ جو ایک ہم سب کے اوپر ایک برا اثر پڑتا ہے ہمارا diet اچھا نہیں رہا ہم exercise کر رہے تھے اور زیادہ تیزی سے کر رہے ہے ایک vengeance دکھائی دے رہی ہے کہ گومنے جا رہے ہے جو بیچ میں تھوڑا سا لوگ سچے ہوئے تھے وہ دیکھا کہ کم ہو گیا تو ہم جو اپنی lifestyle کے پردی دھیان نہیں رکھتے ہیں ہم ٹیسٹنگ وغیرہ ریگلر نہیں کڑاتے یہ چیک نہیں کرتے ہیں کہ ہم کولیسٹرول یا کوئی اور deficiencies تو نہیں ہے تو یہ جب چیزیں ہم چیک نہیں کرتے اور ہم چال میں چلتے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ برا اثر ہماری شریعت کے اوپر ڈالتا اور جو لوگ کرونا سے سنکرمت ہوئے اور جن کو لانگ کوویڈ ہوا ان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ریگلر چیک اپ نہیں کراتے ہیں کئی بار ہم شروع میں یہ بار بار ہدایت دے رہے تھے کہ جو شاید نہیں ہوتی اگر وہ سچیت رہتے اگر وہ ڈاکٹر کی ہدایت کو سنتے اور اپنے لائف سٹائل پہ دھیان رہتے تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ کے پرتی سچیت رہے اگر ہم کوئی بھی لکشن دکھائے دے رہے تو ہم دکٹر سے سمپر کریں ہم ان کو ignore نہیں کریں کیونکہ اکثر ہم اپنے جو سمٹمز ہیں انہیں ignore کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی long term problems ہوتی ضرورت ضرورت ہے پانک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک آم mutation ہے جو ہم لگاتار دیکھتے آئے ہیں ہاں کچھ دیشوں میں کیسز ضرور بڑھ رہے ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا basic hygiene maintain کریں اور اگر آپ کو کوویڈ ہو چکا ہے تو اپنے regular test ہیں جو بھلے ہی آپ تین مہینے میں ایک بار چیک کرانا چاہے اس پر آپ کو ضرور فوکس بڑھانا چاہیے بوسٹر اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو چونندہ جگہ اوپر خاص طور سے سرکاری اسپطالوں میں آپ جا کر بوسٹر ڈوز بھی لگوا سکتے ہیں خاص طور سے جو ورش ناغرک ہیں ان کے لیے یہ کافی پروٹیکشن دینے والی بات ثابت ہو سکتی ہے بہرحال بہت بہت دھنیواد آپ سب ڈاکٹر کا اس خاص پیشکش میں آپ نے شرکت کی اور درشو کو اس نئے ویریانٹ کے بارے میں تمام جان کار دی اسے کے ساتھ کنزیمر سکنگ کے اپیسوڈ میں اتنا ہی مجھے بھی جا سکتے نمازکار